اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیں جو دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے اور اسلام کو ایکسپٹ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو دل سے آپ اسلام کو فالو کریں دل سے آپ اللہ کو مانے اور اللہ کے تمام پیغمبروں کو مانے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں ایمان یہ دل کا نام ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی زبان سے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں اسلام کے ایکارڈنگ مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ یہ سمجھ گئے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں اور اسلام کیسے ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو ساری چیزیں بالکل کلیر ہو گئیں کہ جو دل سے مانے گا وہ مسلمان ہے اور جو دل سے اسلام کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیر بالکل کلیر اصول بیان فرما دیا کہ دیکھو دل بھرے تو اسلام کو قبول کرو دل نہیں بھر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے تم عیسائی بنو یہودی بنو ہندو بنو جینی بنو جو چاہے وہ بنو اگر تمہارا دل بھرتا ہے تو اسلام کو قبول کرلو مسلمان بن جاؤ نئی دل بھر رہا ہے تو یہ تمہاری مرضی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا دل چاہے وہ ایمان لے کر آئے اور جس کا دل چاہے تو وہ کفر کو اختیار کر لے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اسلام کوئی زور زبردستی نہیں کرتا کہ تم مسلمان بنو اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے دل بھر رہا ہے تمہارا تمہاری طبیعت مطمئن ہے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ اور اگر تمہارا دل نہیں بھر رہا ہے تو دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے لکم دین وکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے تو بالکل کلیر اللہ نے قرآن مجید میں اصول بیان فرما دیا جب آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ گئے تو یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا کسی کو بھی لالچ دے کر اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا اگر کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جو زبردستی مسلمان بنتا ہے وہ زبان سے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں بنانا تو وہ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے اور اسلام کے ایکارڈنگ وہ مسلمان نہیں ہے اور اگر ویسے تو کوئی بھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا اور بنانا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی کمینہ آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور زبردستی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کسی کو زبردستی مسلمان بنا دیتا ہے ٹھیک ہے نا دھمکا کر ڈرا کر یا پیسے کا لالچ دے کر تو یہ جو زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کر رہا ہے یہ نجائز کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اسلام اس کو برا کہتا ہے اور جو لالچ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے اسلام اس کو مسلمان نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی لالچی آدمی اس کا اسلام قبول نہیں ہے اور زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنا یہ ناجائز عمل ہے اس کو قرآن مجید میں منع فرمایا گیا لا اقراح فی دین کے دین کے اندر کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مسلمان ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو مسلمان ہوا ہے وہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ہوا ہے دل سے اس نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے دل سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے وہ زمان سے چاہیں کتنی بار کہتا رہے اور ایسے ہزاروں کروڑوں لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن ایسے مسلمانوں کی نہ اللہ کو ضرورت ہے اور نہ اسلام ایسے لوگوں کو مسلمان کہتا ہے تو جب آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے تو یہ جو ایک پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور اسلام میں وہ پیسے دے کر لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے تو یہ بالکل ایک چلی چلائی بات ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ دیکھیں مسلمان قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں مسلمانوں کی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے قرآن مجید ہی کو مسلمان فالو کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جس میں بالکل کلیر اصول اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے تم اپنے دھرم پر عمل کرو اور ہمارے لئے ہمارا دین ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ دل بھرتا ہے تو اسلام قبول کرو نہیں بھرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو ایک چیز چلائی جاتی ہے ظاہر ہے اسلام اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دھرم ہے نشل طبقے کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کرنے والا نشل طبقے کے لوگوں کے بارے میں غریب لوگوں کے بارے میں تو یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو جو ہے وہ لالچ دے کے اسلام میں داخل کر لیا گیا لالچ دے کے ان کو مسلمان بنا دیا گیا لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے یہ بے سرپیر والی بات ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے اگر کسی کو لالچ دیا تو وہ لالچ آپ کے سامنے تو مسلمان ہونا ظاہر کرے گا لیکن گھر کے بند کمرے میں تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ساری زندگی وہ مسلمان بن کر گزار رہا ہے اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنا رہا ہے تو پتہ یہ چلا اس نے دل سے اسلام کو فالو کر لیا ہے تو بہرحال یہ بات تو تھی کہ ایک چلی چلائی بات ہے بے سرپیر والی بات ہے جو چلتی ہے اب پھر بھی اگر کسی کو قرآن مجید کی آیات سن کر قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالی نے یہ اصول بیان فرمائے ہیں ان اصولوں کو جاننے کے بعد بھی تسلی نہیں حاصل ہو پاتی ہے میڈیا جو دکھا رہا ہے وہ اس کی بات کو فالو کرتا ہے اور جو باتیں اسلام کے دشمن کہتے ہیں ان کی باتوں کو کوئی سچ سمجھتا ہے تو اس کا سیدھا سا اس کا جواب یہ ہے کہ پھر آپ کوئی بات آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا مسلمان کچھ کہتے ہیں غیر مسلم کچھ کہتے ہیں صحیح بات کیا ہے تو سیدھا سا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات اسلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے جو بات قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو پھر آپ خود ایک بار قرآن مجید کو پڑھ لیں آپ خود ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھ لیں حضور کی لائف کو پڑھ لیں جب آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں گے جب آپ قرآن مجید کو ایک بار ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا اگر آپ گوگل پر سرچ کریں کہ کتنے بولی ووڈ ایکٹر اور ایکٹریس نے ہولی ووڈ ایکٹر اور ایکٹریس نے اسلام کو قبول کیا پڑھنے کے بعد کتنے ایسے بڑے بڑے پولٹیکل آدمی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو جب پڑا تو اسلام میں داخل ہو گئے کتنے بڑے بڑے اسلام کے دشمن گزرے ہیں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کر اب تک کتنے بڑے بڑے دشمن گزرے ہیں جنہوں نے بہت مسجدوں کو گرایا بہت مسلمانوں کو قتل کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی لیکن ایک موقع آیا کہ جب انہوں نے اسلام کو پڑا اسلام کو سمجھا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے آپ جب گوگل پر سرچ کریں گے جو ایک وقت میں اسلام کے دشمن تھے طاقتور تھے پیسے کے اعتبار سے اور پاور کے اعتبار سے ہر طرح سے وہ پاور فل تھے لیکن جب انہوں نے اسلام کو پڑا اسلام کو سمجھا قرآن مجید اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب ان کو کونسا لالج دیا گیا ان کے اوپر کونسی زور زبردستی کی گئی ان کے اوپر کونسی تلوار رکھی گئی تو ان چیزوں کو اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ایک بار قرآن مجید کو پڑھیں ایک بار آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو انصاف کے ساتھ پڑا جنہوں نے قرآن مجید کو انصاف کے ساتھ سمجھا مائن کو ایک دم خالی کر کے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اپنی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے اور آج تگہ اگر اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے تو وہ اپنی تعلیمات کی وجہ سے پھیل رہا ہے دیکھیں میں آپ کو کچھ مثالے دے رہا ہوں جیسے ایک مایکل بانر ہیں جن کی ایک کتاب ہے جہاد in Islamic History یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جبرن اسلام قبول نہیں کیا ہے مسلمان جو ہوئے ہیں وہ اپنے دل سے مسلمان ہوئے ہیں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اپنے دل سے مسلمان ہوئے انہوں نے اسلام کو اپنے دل سے accept کیا ہے یہ مائیکل بونر جہاد ان اسلامی اسٹری میں لکھتے ہیں نمبر دو اسلام ایڈ دک کروس روڈس میں اس کتاب کے رائٹر لکھتے ہیں اور یہ جتنے بھی کتابوں کے نام بتا رہا ہوں میں ان کے جو رائٹر ہیں وہ بہت بڑے بڑے رائٹر ہیں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے یہ ایک میت ہے یہ ایک میت ہے فرضی داستان ہے گڑی گڑائی داستان ہے کیونکہ اسلام کے دشمن ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا چلائیں کیا بات ایسی پھیلا ہے جس سے اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک میت ہے فرضی داستان ہے جو لوگوں کے لیے چلائی گئی ہے یہ پوری بک میں سے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو ان کی یہ کتابیں نیٹ پہ جا کے پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے وینچر آف اسلام ایک بک ہے اور ہسٹری آف اسلام ایک سوسائیٹیز یہ ایک سوسائیٹی یہ ایک بک ہے ان بکس میں یہ بات لکھی گئی ہے تقریبا تقریبا سیم سیم بات ہے کہ اسلام میں کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا اور آپ خود سوچئے زبردستی کسی کو مسلمان کیسے بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اسلام تو دل سے ایکسپٹ کیا جاتا ہے نا میری ایک پسند ہے زبردستی آپ میری پسند کو نہیں چینج کر سکتے زبردستی آپ میرے دل میں کسی چیز کی خواہش نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کا لالچ دے کر آپ اس کی محبت میرے دل میں نہیں بٹھا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے اور دل کوئی بھی دنیا کا آدمی آپ کے دل کو نہیں چینج کر سکتا ٹھیک ہے پھر ایسا دل چینج ہو جائے کہ بڑے سے بڑی مشکلیں بڑے سے بڑے دشوار چیزیں بڑے سے بڑے بڑی سے بڑی مشقتیں آدمی برداشت کر لے لیکن اسلام کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کوئی دل سے اسلام کو ایکسیپٹ کر لے اچھا پھر میں بات کرتا ہوں ہمارے انڈیا کی ایک مضمون نگار ہیں جیوتی پنوانی ان کا ایک آرٹیکل ہے جو ممبئی میرر میں چھپاتا انہوں نے اس میں لکھا بہت بڑا آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ مذہب پریورتن ایک افسانہ ہے انہوں نے لکھا مذہب پریورتن جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے لالج دے کے لوگوں کو مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ کہتی ہیں کہ مذہب پریورتن ایک افسانہ ہے جو سیاسی فائدے کے لیے گڑا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں اور اس طرح کی بے شمار کتابیں ہیں جس میں خود غیر مسلم رائٹرز نے اس بات کو کلیر لکھا ہے کہ یہ جو مت ہے نا یہ صرف ایک مت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک چلی چلائی بات ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو شرح صدر نہیں حاصل ہو پا رہا ہے اتمنان نہیں حاصل ہو پا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا میڈیا والے کچھ کہہ رہے ہیں مسلمان کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کیا ہے تو آپ خود آگے بڑھیں خود اٹھیں اور قرآن مجید کو اٹھائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے ہسٹری ہے اس کو ایک بار پڑھیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا لیکن جو قرآن مجید کے اصول ہیں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا اور اگر کوئی زبردستی اسلام میں داخل ہو بھی جائے تو وہ اسلام میں داخل مانا ہی نہیں جاتا اور اگر کوئی کسی لالش کی بنیاد پر اسلام کو ایکسپٹ کر لے تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا اور اگر کوئی صرف زبان سے اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں لیکن اس نے دل سے مسلمان کو ایکسپٹ نہیں کیا تو وہ اسلام کی نظر میں منافق کہلاتے ہیں مجھے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اور آپ کوئی اعتراض کرے کوئی غیر مسلم آپ سے یہ کہے تو آپ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو یہ ساری باتیں سمجھا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ